مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید افیشل کو سبسکرائب کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ بائیوں اور دوستوں کے سامنے ایک صحابی رسول کی عشق کا واقعہ ذکر کروں گا کہ جب وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئی تو ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹی تھی یا تو ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی یا کوئی اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے اس انگوٹی پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹی نکالی اور زمین پر پینک تھی اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سونا جو ہیں اس کا استعمال میرے امت کے مردوں پر حرام ہے اس کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گئے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹی نکالی ان کے ہاتھ سے پھر زمین پر ماری انہوں نے کچھ بھی برا نہیں مانا اسے کہتے ہیں عشق اب جیسی مجلس برخاص ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے کے گئے صحابہ اکرام بھی چلے گئے کچھ ایک دو یا تین صحابہ رہ گئے اب انہوں نے اس صحابی سے کہا کہ جی انگوٹی آپ اٹھا لیں گر میں آپ کی جو عورت ہیں گر والی ہیں وہ تو استعمال کر سکتی ہے تو صحابی رسول نے کہا کہ میں اس کو کیسے اٹھاؤں جس کو میرے نبی نے جس کو میرے محبوب نے نفرت کے انداز میں زمین پر دے مارا ہے میں اسے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا اٹھانا تو دور کی بات ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا تو ساتھیوں نے کہا دیکھیں جی سونا ہے اور یقیناً اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے انہوں نے کہا مانتا ہوں بے شک سونا ہے بے شک یہ قیمتی ہیں لیکن جب میرے محبوب نے میرے ہاتھ سے نکالی اور نفرت کے ساتھ اسے زمین پر مار دیا اب میرے زمین گوارہ نہیں کرتا کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں آپ خود سوچیں اسے کہا جاتا ہے عشق اور یقیناً اس واقعہ سے چند ایک باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک بات تو یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سونے کا استعمال اس امت کے جو مرد حضرات ہیں ان پر حرام ہیں آج آپ نوجوانوں کو ذرا دیکھیں ان کے گھلوں میں ذرا نظریں دھوڑائیں جو لوکٹس وغیرہ اسی طرح ان کے کانوں میں جو بالیاں وغیرہ جو ٹپس وغیرہ ہوتی ہیں اسی طرح دانتوں کے جو کور وغیرہ ہوتی ہیں آپ ذرا نظر دھوڑائیں گا انسان حیران ہو جاتا ہے حالانکہ صحابی رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے ہیں اور ہاتھ میں صرف سونے کی انگوٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس انگوٹی کو اس انداز میں نکالتے ہیں اور نفرت کے انداز میں اسے زمین پر مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے امت کے مردوں کے لئے سونے کا استعمال حرام ہے اور آج کا نوجوان اس پر فخر کر رہا ہے کہ سونے کی چینچ ہیں سونے کا لوکٹ ہیں سونے کی انگوٹی ہیں آپ سوچیں نا ایک طرف اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے دعوے اور دوسری طرف ہی ہا ارے محبت تو صحابہ کرام میں کی دیگر صحابہ کرام کے رہے اتائیں گھر میں آپ کی بیوی ہیں وہ تو استعمال کر سکتی ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم بیش دو اسے اس کے جو پیسے آپ کو ملیں گے وہ کسی کام آ جائیں گے لیکن صحابی رسول نے کیا کہا میرا زمین گوارے نہیں کر رہا کہ جو چیز میرے محبوب پیغمبر نفرت کے ساتھ زمین پر گرائیں اور میں اسے دوبارہ اٹھا ہوں میں اسے دوبارہ اٹھا ہوں اور دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے جو صحابہ تھے وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور یقیناً یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے پیش کیا ہزاروں کیا کہ لاکھوں واقعات موجود ہیں صحابہ کرام کے عشق اور محبت کے جو واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان حیران ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے عشق اسے کہا جاتا ہے محبت اور تیسری بات اس واقعہ سے یہ سامنے آگئی کہ اللہ کے رسول کے محبت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی آج ہماری زبان پر دعویٰ تو عشق کا ہے لیکن معاملہ دیکھا جائے تو بلکل برخش جا رہا ہے تو اللہ کریم ہمیں صحیح عاشق رسول بنائیں اور ہمیں صحیح تابیدار رسول بنائیں اور یقیناً جب یہ عشق رسول صحیح ہمیں نصیب ہوگا نا تب جا کے ہمارے زندگی میں انقلاب آئے گا اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين